سب سے پہلے تو میں بہت آبھاری ہوں کہ اس امپورٹنٹ ایشو پر اس امپورٹنٹ شرشک پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور آپ سب سے انٹر ایکٹ کرنے کا ہمیں افسر پرابط ہوا افسوس یہ ہے کہ میں پہلے کے لیکچرز نہیں سن سکا پھر بھی یہ ریفریشر کورس ہے اور اس ریفریشر کورس میں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کو محسوس ہو رہے ہوں گے ہم سب بھی ہمیشہ اس ابھی لاشا میں رہتے ہیں کہ کوئی ریفریشر کورس ہوتا اور ہم بھی وہاں ریفریش ہوتے جب موبائل آیا ہاتھوں میں تو ریفریش کچھ نئے ارث میں سمجھ میں آیا اور ریفریش کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اگر آدمی بہت دنوں تک اپنے موبائل کو ریفریش نہ کرے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے اور ہم سے بہتر کون جانتا ہے شاید یہی کچھ اپنے ریفریشر کورس کے بعد بھی ہوا ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم سچ مچ ریفریش ہوئے یہ صحیح ہے کہ یہ دور اسپیشلائیزیشن کا ہے لیکن جنرلائیزیشن کا بھی ہے اگر آپ اپنا جنرل ویو نہیں رکھتے تو آپ کا اسپیشل ویو صحیح معنی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور اسی لیے ریفریش ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے سبجیکٹ اپنے شیرشک پر بھی ریفریش ہوں اور اس کے آس پاس اس کے اغل بغل کی چیزوں سے بھی ریفریش ہوں تاکہ آپ اپنے سماج پر صحیح نظر رکھ سکیں اپنے سبجیکٹ پر صحیح نظر رکھ سکیں آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے پٹنا کی وراستوں میں بہار کے صوفیوں کا یوگدان مجھے مناسب لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ بہار کا اتحاس بہار کی سنسکریتی بہار کا مہتو اس قدر ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ صرف بھارت کے سندرب میں دیکھنے کی چیز ہے بلکہ وشو اتحاس میں بہار کا سندرب مانا ہوا ہے یعنی بہار کا وہ پٹنا جو آج بہار کی راجدھانی ہے وہ آج ہی راجدھانی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ پورو اس کی راجدھانی پورے دیش کے لیے مہتوپورٹ تھی بلکہ ویدیش سے جو آکرون کرتا تھا اس کی نگاہ بھی بلکل اسی طرح پٹنے پر ہوتی تھی جیسے آج کسی کی نگاہ دلی پر ہوتی ہے پٹنا بہار کی راجدھانی کئی لحاظ سے کئی اعتبار سے کئی درشتی کون سے مہتوپورٹ تھی آج بھی مہتوپورٹ ہے اس کی ایک اتحاس کی دشاہ سے اگر ہم غور کریں اور دھیان دیں تو اس پٹنا کی لمبوتری آبادی میں بہت کم دوری کے اندر ہی پراچین مندر بھی ہیں بود کے اندر بھی ہیں جینیوں کے بہت مہتوپورٹ کملدہ بھی ہیں مساجد ہیں بزرگوں کے مزارات ہیں صوفیوں کی درگاہیں ہیں گردوارے ہیں لگتار مختلف مزاہب کے ویبن دھرموں کے ویبن سمپردائیوں کے بہت کم دوری پر استحت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ پٹنا بھارت کا ایک ایسا نگر ہے جہاں ایسا سماج جی رہا ہے ایسا سماج پنپ رہا ہے ایسا سماج پھل پھول رہا ہے جو ساجہ سنسکرطی کا مالک ہے اس کی وراثت ساجی ہے سب نے مل کر اس وراثت کو سیچا ہے اور سب کا اس وراثت کے اوپر اٹھنے میں یوگدان ہے اور سب مل کر اپنی وراثت کی حفاظت کرتے ہیں اور سب کی ملی جلی ہریالی ہے جو اس وراثت کو ہریالہ بنائے ہوئے ہیں یہ تو پٹنا کی ایک تاریخ ہے اور آپ سب اتحاس والے ہیں اس لئے آپ کے سامنے بہت زیادہ اتحاس بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اشارے کافی ہیں اب ایک دوسرا بہت وپورڈ ایشو ہے کہ یہ صوفی کیا ہوتا ہے صوفی بات کیا ہے صوفیزم کیا چیز ہے جب تک ہم صوفیزم کو نہیں سمجھیں گے تو پٹنا کی وراثت میں صوفیوں کے یوگدان کو کیسے سمجھیں گے تو جب صوفیوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو اس اپ مہادیوپ میں اس سب کنٹیننٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ نام ہے خاجہ موین الدین چشتی ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اس نام سے زیادہ ان کے اپ نام سے ان کو جانا جاتا ہے جو ہے غریب نواز خاجہ غریب نواز نام سے زیادہ اس نام کا پوپولر ہونا ان کے ویکتتو کو صحیح روپ سے انکت کرتا ہے اور رکھانکت کرتا ہے کہ دیکھئے یہ غریب نواز ہیں غریب کا بھی جو معنی یہاں آکے دلچسپ ہوا پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ غریب اوریجنلی عربی بھاشا کا شبد ہے اور نواز فارسی بھاشا کا شبد ہے یہ عربی اور فارسی مل کر ایک چیز پیدا کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں غریب نواز یہ خاجہ غریب نواز کی ایک اکتی ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں ایک بات ان کی آپ کو سنانا چاہتے ہیں جس سے صوفیزم کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ایک بار غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کیسے بنتا ہے اللہ سے نکٹ ہونے والا جو ولی کہلاتا ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ کون سے گن ہیں وہ کون سے لکشن ہیں وہ کون سی وشیشتہ ہے جو کسی صوفی میں پائی جائے تو اسے ہم اللہ کا اشور کا دوست مانے اشور والا مانے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو جب یہ پرشن ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تین وشیشتہیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ صوفی ہے اللہ کا ولی ہے اللہ والا ہے اشور والا ہے پوچھا گیا کہ وہ کون سی وشیشتہ ہیں تو آپ نے کہا پہلی وشیشتہ تو سورج کا کریکٹر پیدا ہونا یہ جو سورج نکلتا ہے یہ کبھی اپنا پرکاش دینے کے لئے یا اپنی گرمی دینے کے لئے دھارم نہیں پوچھتا سمپردائے نہیں پوچھتا جاتی نہیں پوچھتا بھاشا نہیں پوچھتا اس کا کام ہے پرکاش دینا اور وہ پرکاش دینے کو نکلتا ہے سب کو پرکاش دیتا ہے آستک ہو یا ناستک ہو تو جب کسی کے ویکتت میں سورج جیسی وشیشتہ پیدا ہو جائے تو وہ ایک سڑھی چڑھ جاتا ہے صوفی بننے کی طرف اللہ کا ولی بننے کی طرف دوسری وشیشتہ انہوں نے بتائی کہ تم نے دیکھی ہوگی کہ ندیاں بہ رہی ہیں ان ندیوں نے کبھی بھی اپنے جل سے لاب اٹھانے کے لئے کسی کا دھارم نہیں پوچھا کسی کے سمپردائے پر کوئی سوالیا نشان نہیں اٹھایا کسی کی جاتی نہیں پوچھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ آج تم اشور کی وندنا کر کے آئے ہو یا وندنا چھوٹ گئی نماز پڑھ کے آئے ہو یا نماز چھوڑ کر آئے ہو بھاکتی کر کے آئے ہو یا بھاکتی جانتے ہی نہیں ہو بلکہ اس کا کام ہے کہ اس کی کل کل کرتی ہوئی دھارہ پانی دے چاہے پانی لینے والا مانب ہو یا پشو ہو یہ دوسری وشیشتہ ہے جو ایک صوفی بننے والے کو دوسری سیڑھی چڑھا دیتی ہے جہاں وہ صوفی بننے سے اور نکٹ ہو جاتا ہے تیسری وشیشتہ دھرتی ہے کہ دھرتی زمین ایسی چیز ہے جس کے کلیجے پر جس کے سینے پر ہم سب دوڑتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں بستے رہتے ہیں اجڑتے رہتے ہیں دھرتی نے کبھی ہم سے بسنے کے لیے چلنے کے لیے رکنے کے لیے ہم سے ہمارا دھارم نہیں پوچھا ہم سے ہمارا سمپرد آئے نہیں پوچھا ہماری بھاشا نہیں پوچھی ہماری جاتی نہیں پوچھی تو جب کسی کے اندر دھرتی جیسا کریکٹر دھرتی جیسی وشیشتہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تینوں سڑھی پار کر جاتا ہے صوفی بننے کی اور بڑھ جاتا ہے یہ ہے صوفی بات جب تک صوفی بات سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ہم کیسے سمجھیں گے کہ صوفیوں کا یوگدان کیا ہے آپ کہیں گے بیہار کی بات ہے اور ادھارن بھارت کے پریویش میں آ گیا راجستان سے آ گیا اجمیر سے آ گیا نہیں اس کی ایک ادھارن اس کا ایک ادھارن میں بیہار سے بھی دینا چاہوں گا بیہار کے اس علاقے سے جو کل پٹنا تھا کل کا پٹنا ڈسٹرک بھی بڑا وسی تھا وسترط تھا نالندہ ڈسٹرک بھی اس میں شامل تھا بھوچپور کی بھی کچھ علاقے اس میں شامل تھے آج ٹوٹ کر بھوچپور الگ ڈسٹرک ہے نالندہ الگ ڈسٹرک ہے تو کل کا پٹنا جس میں نالندہ شامل تھا اس کا ہٹ کوارٹر بیہار شریف بیہار شریف میں ایک بہت نامور صوفی ہیں شیخ شرف الدین احمد یہیہ منیری عرب کا کلچر یہ تھا کہ ہر وقتی اپنے نام میں پتا کے نام کو جھوڑتا تھا شرف الدین احمد ان کا اپنا نام تھا یہیہ ان کے پتا کا نام ہے پورا نام لکھتے تھے شیخ شرف الدین احمد یہیہ چونکہ منیر میں پیدا ہوئے تھے اس لیے منیری لکھتے تھے لیکن ان کو دنیا اور جو صوفی جگت ہے اور جو اسلامی جگت ہے اور جو انڈین کلچر ہے اس میں ان کو ان کے اپنام مخدوم جہاں کے نام سے جانا جاتا ہے ماسٹر آف دا ورلڈ یہ پورے وشو کے ماسٹر ہیں استاد ہیں ان کا سب سے بڑا کنٹیبیوشن یہ ہے کہ یہ چودویں شتابدی عیسوی کے ہیں اور انہوں نے اپنا سب سے بڑا کنٹیبیوشن یہ دیا کہ صوفیزم ان کے پہلے تک بولا جاتا تھا سنا جاتا تھا بڑھتا جاتا تھا لیکن لکھنے کے روپ میں صوفیزم کا کام نا کے برابر ہوا تھا یہ پہلے سنت ہیں یہ پہلے صوفی ہیں یہ پہلے اسکولر ہیں جنہوں نے صوفیزم کی شکشہ کو صوفیزم کے درشن کو رائٹنگ میں لائیا لکھنا شروع کیا اور لکھنے کے لیے بھی ایک چمتکار کر دیا انہوں نے ایک ایسا چمتکار جو لٹریری چمتکار تھا ایک ایسا چمتکار جس کا لوہا پوری دنیا آجمان رہی ہے وہ چمتکار یہ تھا کہ لکھنے کے لیے پستک لکھی جا سکتی تھی لکھنے کے لیے گرنٹ لکھا جا سکتا تھا لکھا جاتا رہا ہے لکھا جاتا رہے گا اس معاملے میں پریوک کیا اور کامیاب پریوک کیا اور وہ شیلی یہ تھی کہ ان کے بہت سے شش ایسے تھے جو پھیلے ہوئے تھے پورے اس اپ مہادی اپ میں ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو سرکاری اہدوں پر ویراجمان تھے ایک ایسے تھے جو ڈسٹرک جج تھے زلہ نیائے دیش تھے اس وقت اور اس زمانے میں ان کا ہٹ کوارٹر چوسہ تھا چوسہ جو بکسر کے نکٹ ہے وہ جب آپ کے شش بنے تو گروہ سے اتنا پریم ہوا پیر سے اتنی محبت ہوئی کہ کہنے لگے کہ میں تیاغ پتر دے دیتا ہوں اور آپ کی سنگت میں آ کر اپنا سمائے بیتانا چاہتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی تو دنیا کو تیاغنے کی تعلیم دیتا ہے تو اگر ان کے سامنے شش نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا تیاغ دیتا ہوں اور آپ کے سامنے آ کر شش بن جاتا ہوں دنیا سے اپنے آپ کو کٹ لیتا ہوں تو صوفی کہے گا ہاں جلدی کرو لیکن ایسا نہیں ہوا مخدم جہاں شرف الدین یہیہ منیری نے ان سے کہا اس کی کوئی آوشکتہ نہیں کہ تم تیاغ پتر دو تم اپنے اہدے پر بنے رہو تم اپنا کام اپنی ڈیوٹی ادا کرو ہاں اس بات کا دھیان رکھو کہ صوفیزم اپنی ڈیوٹی کو نیائے کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے اپنی ڈیوٹی میں سب کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے اگر تم کو شکتی پرابت ہوتی ہے تو اس شکتی کا پریوگ دوسروں کے ساتھ نیائے کرنے میں لگاؤ یہی تو صوفیزم ہے یہی دھرم ہے یہی درشن ہے اور یہی پن ہے اور یہی موکش کی راہ ہے تو انہوں نے کہا میری جگیاساؤں کا کیا ہوگا میری کنٹھاؤں کا کیا ہوگا میرے پرشنوں کا کیا ہوگا شرف الدین یہیہ منیری نے ان سے کہا تم کو جو پرشن پیدا ہو اسے لکھ کر پتر کی شکل میں مجھے بھیجا کرو میں تم کو اتر میں پتر لکھوں گا اور تمہارے پرشن کا اتر دے دوں گا یہ ایک وچتر بات تھی اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ چٹھیاں لکھنے کا جو کام شروع کیا انہوں نے ایک بہت سنتلت ادھیان کے مطابق سولہ سو چٹھیاں لکھی ویبن لوگوں کو ان میں راجہ کو بھی لکھی محمد بن طغلق کو بھی چٹھی لکھی اور محمد بن طغلق کے شاسن کال میں بڑے بڑے اہدے دار منصب دار امیر رئیس جو جو حضرت کے طرف رجوع کرتے اور حضرت سے کچھ گیان پرابت کرنا چاہتے بعض تو حضرت سے کہتے میرے نام بھی ایک چٹھی لکھ دیا جائے جس چٹھی سے ہم گیان پرابت کریں تو آپ سب کو چٹھیاں لکھتے یہ جو چوسہ کے ڈسٹک جج تھے ان کے نام آپ نے انٹھانوے لیٹر لکھے نائنٹی ایٹ جن کو سنکلیت کر کے مکتوبات صدی کہا گیا یا صد مکتوبات کہا گیا ہنڈرڈ لیٹرز ہنڈرڈ لیٹرز کا ایک سنکلن ایک مجموعہ تیار ہوا جس میں شرف الدین یہیہ مدیری نے نائنٹی ایٹ لیٹرز قاضی شمس الدین کے نام لکھے جو ڈسٹک جج تھے جو اس زمانے میں ان کو قاضی کہا جاتا تھا قاضی شمس الدین کے نام لکھے یہ جو انٹھانوے لیٹر لکھے گئے دو دوسرے آدمی کے نام ہیں کل ملا کر سو ہے یہ سو لیٹرز ایسی چٹھیاں نہیں ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہو میں کشل منگل ہوں تمہارے کشل ہونے کی کام نہ کرتا ہوں تمہاری چٹھی آئی تھی ہم نے یہ کام کر دیا ہے کل اس پر ہم کچھ کام کریں گے ایسی چٹھیاں نہیں ہیں بلکہ یہ چٹھیاں کسی ایک وشے پر لکھی گئی سرل بھاشا میں سہج بھاشا میں اتنی آسان کر دی گئی گفتگو ہے باتچیت ہے کہ درشن چٹھی میں سما گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چٹھی کی بھاشا ہمیشہ سرل ہوتی ہے کسی درشن کو چٹھی کی بھاشا میں لا کر جسے چٹھی لکھی جا رہی ہے اس کے اسطر تک اتر کر اپنے ویاکھیان کو چٹھی بنا دینا یہ ایک چمتکار سے کم نہیں تھا اور یہ پہلی بار کیا جا رہا تھا جب کوئی کورسپونڈنس کورس نہیں چلتا تھا تب کوئی دورست شکشہ کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی ایسی سوچ نہیں تھی تب بیہار میں بیٹھا ہوا ایک صوفی سنت بڑی کامیابی کے ساتھ بڑی کشلتا کے ساتھ اس کام کو کر رہا تھا اور اس نے سولہ سو چٹھییاں لکھی جن میں سے چھے سو اپلبد ہیں چھے سو مل جاتی ہیں آپ کے چٹھیوں کے چار بڑے سنکلن پائے جاتے ہیں پہلا سنکلن ہنڈرڈ لیٹرز صد مکتوبات یا مکتوبات صدی ہے اس کا ایک نام مکتوبات قدیم بھی ہے پراچین چٹھیوں کا سنکلن دوسرا مکتوبات دو صد ہے یا مکتوبات دو صدی یعنی ٹو ہنڈرڈ لیٹرز اس میں الگ الگ لوگوں کے نام چٹھییاں ہیں جس میں محمد بن طغلق بھی ہیں ان کے کال کے بہت سارے امیر اور اہدے دار بھی ہیں منصب دار بھی ہیں منسٹرز بھی ہیں ان کے نام اور صوفی بھی ہیں عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں قاضی بھی ہیں ججز بھی ہیں آفیسرز بھی ہیں ان کے نام چٹھییاں لکھی گئی یہ دوسرا سنکلن ہے تیسرا سنکلن اٹھائیس چٹھیوں کا سنکلن ہے جو اپنے شش مولانا مظفر بلخی کو لکھی گئی ہے اور چوتھا سنسکرن جو ابھی تک چھپا نہیں ہے ہست لکھی تھے پانڈو لپی ہے اس کا نام اشارات ہے اس میں لگ بگ پچاس کے چٹھییاں ہیں جس میں کئی ایسے سنتوں کے نام بھی لکھی گئی ہیں جو ایسے سنت ہیں جن کا سنبند مسلم کے ساتھ ہندو فلوسفی سے بھی ہے جو ہندو دھرم کے انویائی ہیں ان کے نام بھی چٹھییاں اس میں پائی جاتی ہیں آپ کے چٹھیوں کا سنکلن آج بھی پاپولاریٹی کے گراف کو اچائیوں کو چھو رہا ہے آپ کو شاید آپ کے گیان میں یہ بات ہو کہ آسٹریہ کے رہنے والے فادر پول جیکسن بیہار آئے اور انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے مخدوم شرف الدین یہیہ منیری کے ہنڈرڈ لیٹرز کو اور ان کے ورکس کو شیرشک بنایا اور انہوں نے اس کا انگلیس ٹرانسلیشن کیا اور ان کا انگریزی انواد واشنگٹن سے سات ایڈیشن ہو چکا دہ ہنڈرڈ لیٹرز آف شرف الدین یاہیا منیری خدا بخش لائبریڈی نے بھی اس کا ایک انگریزی سنسکرن پرکاشت کیا دنیا اب اس کو جانتی ہے اور دنیا اب ان سگلن کو چٹھیوں کے مانتی ہے ریگارڈ دیتی ہے یہ بھی بیہار کی وراثت ہے اور پٹنا ڈسٹک کی چیز ہے پرانا پٹنا ڈسٹک ہے جہاں سے یہ کام ہو رہا تھا یعنی چودھویں شتابدی عیسیوی میں پٹنا صوفیزم کی راجدھانی بنا ہوا تھا اور یہاں سے اس طرح صوفیزم کا پرواہ ہو رہا تھا یہ میں نے صرف اس لئے یہ بات کہہ دی تاکہ ان کا کوئی درشتانت آپ کے سامنے رکھیں تو ایک کنسپٹ آپ کے دماغ میں کلیر رہنا چاہیے یہ مخدوم شرف الدین یہیہ منہری بیہار شریف میں ان کی خانقہ آج بھی موجود ہے اور اس خانقہ میں جب آپ وراجمان ہوتے تھے اس میں ایک دن ایک گھٹنا گھٹی ہوتا یہ تھا کہ صوفی اپنے سال بھر میں روزہ رکھنے ورط رکھنے اپواس رکھنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں صرف رمضان میں نہیں جو انیوارج روزے ہیں بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ دن روزہ رکھ کر گزارے آپ سوچتے ہوں گے کہ صوفی ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا آدھیاتم اور اچائیوں پر اٹھے ان کی روحانیت سپریچوالیٹی بڑھے جی آپ کا سوچنا صحیح ہے لیکن پورن نہیں ہے صوفی شاید اس لیے بھی اپواس رکھتے ہیں تاکہ ہمیشہ بھوکوں پیاسوں نردن غریب اور دلت کبھی ان کے اندر غریبوں سے دوری پیدا نہ ہو دلیتوں سے دوری پیدا نہ ہو بھوکوں سے دوری پیدا نہ ہو اس لیے صوفیوں کے ہاں روزہ رکھنے کی پرمپرہ زیادہ ہوتی ہے مخدوم صاحب بھی ایک عام دن سامان روزے سے تھے اپواس سے تھے دن کا سمیہ تھا دس سگارہ بجرہ ہو گے ایک بوڑھی عورت ڈنٹا ٹیکتی ہوئی قریب آئی جو اپنے کپڑے سے اپنے وسطروں سے نردھل لگتی تھی اور اپنی بھاشا سے ہندو سماج کی ایک اکائی لگتی تھی وہ قریب آئی اور اس نے کہا بابا یا داتا میں نے ایک منو کامنا مانی تھی ایک منو کامنا میری تھی مراد تھی اور میں نے یہ منت مان لی تھی کہ اگر میری منو کامنا پوری ہو جائے گی تو میں کچھ پکاؤں گی اور اسے اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاؤں گی میری منو کامنا پوری ہو گئی ہے مراد پوری ہو گئی ہے کچھ پکایا ہے بابا ذرا مو بڑے بڑے مولانا مولوی مفتی قاضی سب موجود تھے اوفیشیلز بھی موجود تھے سب کے پیشانی پر بل آ گیا یہ کیسی عورت ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ صوفیوں کی کیا پرمپرا ہے صوفیوں کا کیا ویدھان ہے صوفیوں کا درشن کیا ہے یہ تو پکا کے لے کے چلی آئی اور بھرے دن میں کہتی ہے کہ مو کھولو کھلا دیں لیکن مخدوم صاحب نے مو کھول دیا اور کہا لام آئی کھلا دیں وہ بڑی عورت دھنٹا ٹیکتے ہوئے آگے بڑھی اپنی پوٹلی کھولی نکالا اور آپ کے موہ میں ڈال دیا اور آپ جب موہ چلانے لگے تو وہ یہ کہتی ہوئی لوٹی کہ دھن دھن مہاراج میری آج مراد پوری ہو گئی جب وہ چلی گئی تو ششوں نے ایک بڑا جتل پرشن اٹھایا کہ ورط کو اپواز کو اس کے نیم وردھ توڑ دینا تو بہت بڑا پاپ ہے اب کیا ہوگا یہ آپ نے کیسے کیا یہ کیسے کر لیا آپ اب جو مخدوم جہاں نے کہا وہ صوفیزم کو سمجھنے کے لیے پورے درشن کو سمیٹ کر ساگر کو گاغر میں لادیتا ہے مخدوم جہاں نے فرمایا دیکھو اگر روزہ کوئی توڑ دے اپواز نیم کے وردھ توڑ دا لے تو اس کی مرمت اس کے پراشت کے لیے اپچار ہے ویدھان میں بتایا گیا ہے ہاں کٹھن ہے لیکن ہے اپچار لیکن سنو کسی کا دل توڑنے کا کوئی اپچار نہیں ہے کوئی پراشت نہیں ہے اس لیے میں نے دل توڑنا اچت نہیں سمجھا اپواز توڑنے کی کوشش کی تاکہ اپواز کا پراشت کر لیں گے دل ٹوٹ جائے گا تو اس کا پراشت کیسے ہوگا یہ ہے صوفیزم جس کا پربھاؤ ہمیں بیہار کے حوالے سے پٹنا پہ دیکھنا ہے جو مجھے شرشک دیا گیا ہے اور اس شرشک سے جب ہم دیکھنے کو آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس پٹنا کی ویراست میں جہاں راجنیتی کا گڑھ تھا یعنی مورج ونش سے لے کر گپتہ ونش تک اور گپتہ ونش کے بعد تھوڑا گیپ دے کر پھر مغل ونش میں یہ راجدھانی ہونے کا ایک سو بھاگ پٹنا کو پراب تھا پٹنا کی آبادی شاید بدھ کے سمجھ میں بھی بھرپور تھی بدھ کے سمجھ پٹنا راجدھانی نہیں تھی راجگری ہی راجدھانی تھی لیکن پھر بھی پٹنا آباد تھا اور بدھ نے پٹنا کے بارے میں جو بھوشوانیاں کی ہیں بدھ کا آنا جانا پٹنا مارک تھا ویشالی سے راجگیر جاتے ہوئے یا پھر اس راجگیر سے کسی اور طرف سفر کرتے ہوئے اتر پردیش کی اور جاتے ہوئے بدھ ہمیشہ پٹنا سے گزرتے تھے اور پٹنا ان کے پد چنوں کا بہت بڑا گواہ تھا ہے گواہ اس لئے بدھ نے اس پٹنا کو بہت قریب سے دیکھا تھا تو پٹنا اگر راجنیتی کا گڑھ تھی تو یہ ہمیشہ سے آدھیاتم کا بھی گڑھ رہی ہے صوفی جب یہاں پہنچے تو صوفیوں کا پہلا گڑھ بہار میں منیر بنا منیر کے کئی اچارن ہیں منیر بھی لوگ لکھتے ہیں بعضوں نے منیر بھی لکھا ہے اور ابھی سب کی زبان پر جو شبد ہے وہ منیر ہے اس منیر میں باروی شتابدی عیسوی میں ایک ایسا کیندر استھاپیت ہوا جو صوفیوں کا کیندر تھا اور اس منیر میں ایسے ایسے صوفی پیدا ہوئے جن کا پربھاؤ اس پورے اپ مہادی اپ میں پھیلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ منیر کے ہی اسی صوفی پریوار میں پیدا ہونے والے شایخ شرف الدین احمد یاہیہ منیری اپنے کو منیری لکھتے ہیں منیری ہونے پر گرب کرتے ہیں اپنی پہچان منیری بناتے ہیں جب کبھی انیشیل کرتے ہیں تو لکھتے ہیں احمد منیری یعنی منیر کبھی چھوٹتا نہیں منیر ان کا جنم اسطحان ہے آج بھی منیر میں ان کا جنم اسطحان رواق کے نام سے جانا جاتا ہے رواق یہ عربی بھاشا کا ایک شبد ہے اور رواق کہتے ہیں نواس اسطھل کو جہاں ٹھہرا جا سکے روکا جا سکے کمرے کو رواق کہتے ہیں رواق آج بھی کہلاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صوفی منیر پہنچے تھے وہ عربی سنسکریتی لے کے بھی آئے تھے اور اس ہندوستان کی سنسکریتی کا ان کے ساتھ آلنگن ہوا تھا اور پھر ایک ساجی سنسکریتی کا جنم ہوا تھا ایک ساجی سنسکریتی وہاں سے آگے بڑھی تھی ویراست آگے بڑھی تھی وہ ویراست منیر کی تھی منیر میں ہی مخدوم شرف الدین یاہیا منیری پیدا ہوئے انہوں نے کچھ تعلیم تو منیر میں پائی اور پھر اچھ شکشہ کے لیے یہ ورطمان بنگلہ دیش کے سنار گاؤں گئے سنار گاؤں آپ جانتے ہیں اتحاس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کہ سنار گاؤں باروی شتابدی اسوی کے اند تک راجدھانی بن چکا تھا بنگال کی وہ بھی وہ بنگال جہاں دلی سلطنت سے الگ ہٹا کر سوطنتر شاسن شروع کیا تھا اور اس سوطنتر شاسن کی راجدھانی سنار گاؤں تھی اسی سنار گاؤں میں بخارہ سے چل کر ایک بڑے بدوان اسلامی اسکولر شرف الدین ابو طوامہ بخاری دلی ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پہنچے تھے اور سونار گاؤں میں جو اس وقت بھارت کا انگ تھا سونار گاؤں میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا اور جو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ان سے لابانویت ہوئے پہلی پنگتی میں ان میں ایک شرف الدین یحیاء منیری ہے انہوں نے وہاں پڑھا تھا کیا پڑھا تھا ظاہر ہے کہ اس زمانے کا جو اسلامی کریکولم تھا وہ پڑھا تھا لیکن ایسا کہنا درست نہیں ہوگا انہوں نے اسلامی کریکولم کے علاوہ کیمسٹری پڑھی تھی اور کئی ایسے وگیان بھی پڑھے تھے جن کے لیے شبد یوز ہوتا ہے علم کیمیا سیمیا ہیمیا یہ اس زمانے کے وہ وگیان ہے جس میں بھی آپ نے دکشتہ پراب کی تھی یہی نہیں آگے کئی ایسے گھٹنا ایسی گھٹنا ہے گھٹی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مخدوم صاحب نے کئی پرکار کے گیان پراب کرنے میں ویدوں کا پرانوں کا اپنشادوں کا بھی بھلی بھانتی گیان پراب کیا تھا میں ایک درشتان سناتا ہوں آپ کو کہ یہ مخدوم صاحب تعلیم پوری ہونے کے بعد ایک پیریڈ ان کا ایسا گزرا ہے جب انہوں نے بھیہا کے جنگل اور راجگیر کے جنگل میں اپنے آپ کو تپسیہ کرنے میں لگائے رکھا ایک آم تواس میں کوئی نہیں جانتا کہاں رہے کیسے رہے لیکن یہ اندازہ آئے کہ آپ بھیہا کے جنگل میں تھے اور راجگیر کے جنگل میں تھے راجگیر کی ویران پہاڑیوں میں ظاہر ہے کہ جب راجدھانی راجگیر سے ہٹ چکی تھی اور بہار شریف راجدھانی ہو چکی تھی تو بہار شریف راجدھانی چودھویں شتابدی میں راجگیر راجدھانی نہیں رہا تھا تو ویران تھا اجار تھا لوگ ایڈوینچر کے لیے کبھی کبھی چلے جاتے تھے ورنہ سناٹا تھا رشی منی رہتے تھے تپسوی رہتے تھے ایسے میں مخدوم صاحب بھی وہاں تپسیاں میں لگے ہوئے تھے ایک روز راجگیر کی پہاڑیوں کے جنگل میں ایک آنت میں ایک تپسوی سامنے آیا ایک یوگی سامنے آیا اور اس نے مخدوم صاحب سے ایک پرشن کیا پرشن کرنے والا اس نے ضرور یہ اندازہ لگایا ہوگا انومان لگایا ہوگا کہ اس کے لالات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا تپسوی ہے یہ یقیناً پہنچا ہوا ہے یہ سنت سنتتہ پرابت ہے تو اس نے ایک پرشن اس کے آگے رکھا جو بڑا جٹل تھا اس کے لئے جس کا کوئی اتر نہیں دے پاتا تھا اور وہ پرشن یہ تھا کہ صدھ کس کو کہتے ہیں صدھ کون ہے اسی طرح چودویں شتابدی کے انت میں لکھی گئی ایک پستک میں یہ پرشن ایسے ہی لکھا گیا ہے یعنی صدھ میں ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں صدھ کا شبد آیا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی اسلامی اسکولر سے یہ پوچھا جائے کہ صدھ کیا ہے اور وہ اس کا اتر دے تو اس کے مطلب ہوئے کہ وہ صدھ جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ صدھ تا کیا ہے تو جب پوچھا گیا کہ صدھ کیا ہے تو اس کا اتر دیتے ہوئے مخدوم شرف الدین یحیاء مدیری نے کہا ترنت کہا بنا رکے کہا صدھ وہ ہے جو اس جنگل کو کہے کہ سونا ہو جا تو سونا ہو جائے سوڑن بن جائے اس جنگل کو کہے کہ سوڑن بن جا تو وہ جنگل سوڑن بن جائے لکھنے والا لکھتا ہے کہ جیسے ہی یہ بات کہی پورا جنگل سونا ہو گیا سونا نظر آنے لگا سوارن نظر آنے لگا سوارنیم نظر آنے لگا پرشن کرنے والے یوگی نے بڑے آشچر سے جنگل کو دیکھا صدھ کا اتر مل لہا تھا ایسا اتر جو صرف پرامانک نہیں تھا بلکہ پرائیوگک تھا یعنی ایک ایسی پریبھاشہ دی جا رہی تھی جس کے ساتھ ادھارن بھی موجود تھا اس کے آشچرج کو دیکھ کر مخدوم شرف الدین یہیہ منیری نے فورا ایک بات کہی جنگل تو اپنے حال پر رہا جنگل تو اپنی دشا پر رہا میں تو ادھارن دے رہا تھا تو نے اس کو آدیش کیوں مان لیا میں نے آدیش نہیں دیا میں نے تو ادھارن دیا ہے کہ صدھ کون ہوتا ہے پھر جنگل اپنے اصلی روپ میں آ گیا اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بہار کے صوفی اپنے پرابچن میں اپنے ششوں میں ہر پرکار کے ششوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ صدھ شبت سے کسی پرکار کی اسپریشتہ انٹچابیلٹی نہیں برت رہے ہیں اور انٹچابیلٹی دو ہی آدمی برت سکتا ہے جو گھرنا رکھتا ہو جو دویش رکھتا ہو اور جو نہیں جانتا ہو انبھگ ہو انبھگتہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اسپریشتہ ہو جاتا ہے جب آدمی کو گیان ہوتا ہے گیانی کبھی بھی لوگوں کے لیے سامپردائک نہیں ہوتا سامپردائکتہ کی ایک بنیادی وجہ اگیانتہ ہے کسی سے لڑنے کسی سے نفرت کرنے کسی کو نیچ سمجھنے کسی کو حیج سمجھنے کی ایک بنیادی وجہ ایک بنیادی کارن اگیانتہ ہے مخدوم شرف الدین یحیاء منیری کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ گیانی بھی ہیں اور سب کے لیے ان کے مند میں ایک پرکار کا احساس ہے ایک پرکار کا بھاؤ ہے یہ مخدوم شرف الدین یحیاء منیری ہیں جو اس طرح کا ادھارن رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا پربھاؤ کیسا پڑھ رہا ہوگا بہار کے کچھ اور صوفیوں کو بھی ہم لے لیں پرچینتم صوفیوں میں یعنی تینویں شتابدی اسوی کے صوفیوں میں منیر کے صوفی اور پٹنا میں موجودہ دیدار گنج سے قریب پٹنا سٹی میں جب ہم پٹنا سٹی سے دیدار گنج سے گزرتے ہوئے فتوحہ کے طرف بڑھتے ہیں تو فتوحہ سے پہلے ایک بڑی مشہور جگہ ہے کچھی درگاہ اس کا ریلوے سٹیشن بنکا گھاٹ ہے پٹنا ساحب سے جب ہم فتوحہ سٹیشن کی طرف بڑھیں گے تو ایک سٹیشن ملتا ہے بنکا گھاٹ بنکا گھاٹ سے گنگا کے کنارے کی اور کچھی درگاہ ہے یہ کچھی درگاہ تیرمی شتابدی اسوی سے کچھی ہے اور اور سبھی دھرموں سبھی جاتیوں سبھی سمپردائیوں میں ایک روپ سے اس کی مقبولیت ہے اس کی قبولیت ہے ہر دھرم اور ہر جاتی کے لوگ اس درگاہ سے شردہ رکھتے ہیں یہ درگاہ ہے کس کی اس درگاہ میں جو صوفی لٹے ہوئے ہیں جن کا مزار ہے جن کا مسلم ہے جن کا شرائن ہے ان کو دنیا ان کے اپنام سے جانتی ہے اور ان کا اپنام ہے جگ جوت جگ جوت پیر جگ جوت اندازہ لگا رہے ہیں آپ یہ تیروی شتابدی اسوی کا صوفی جگ جوت کہلا رہا ہے اس کو نام سے جاننے والے بہت کم ہیں ان کا اصل نام تھا شیخ شہاب الدین پیر جگ جوت شہاب الدین جاننے والے بہت کم جگ جوت جاننے والی عام جنتہ عام لوگ یہی صوفی ہیں اور یہی ان کی وراثت ہے صوفیوں کی وراثت ان کی درگاہوں پر سمجھ میں آتی ہے جو جہاں جہاں کوئی صوفی لیٹا ہوا ہے جہاں اس کی درگاہ ہے جہاں اس کی خانقہ ہے جہاں اس کا شرائن ہے اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے سبھی دھرموں کے لیے سبھی آستاؤں کے لیے سبھی بھاشا جاننے والوں کے لیے سبھی آستر کے لوگوں کے لیے ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں کسی پرکار کا کوئی بیریئر نہیں جو جب چاہے آئے اور اپنی شردہ یا پھر اپنی ویعتہ صرف شردہ سمن ارپیت کرنے کی جگہ نہیں ہے شردہ سمن تو بعد میں ارپیت ہوتا ہے پہلے تو آدمی اپنی ویعتہ کو سننے والا اپنی ویعتہ کو باٹنے والا اپنا دکھ جو دکھ سنے سنی سب اٹھی لئی ہے باٹ نہ لئی ہے کوئے وہ کون ہے جو سنتا بھی ہے باٹتا بھی ہے صوفیوں نے اپنے آپ کو اسی روپ میں پیش کیا یہی دھرم بتایا اسی کو اپنے دھرم کا سار بتایا کہ ہم دکھ سنتے ہیں دکھ باٹتے ہیں دکھ ہی دلوں کو پاس رکھتے ہیں دکھ جو سن لے دکھ جو باٹ لے اس سے بڑا دھارمی کون ہوگا اور اس سے بڑا پن پرابت کرنے والا کون ہوگا اسی لئے یہ صوفیوں کی درگاہیں یہ بتا رہی ہیں کہ صوفیوں نے پٹنا کو بہار کو اس دیش کو اس دنیا کو کونسی وراثت دی کیسی وراثت دی صوفیوں نے اسی لئے اپنی بھاشا بھی ایسی رکھی اپنا ویوہار بھی ایسا رکھا کہ ان کی بھاشا سے ان کے ویوہار سے ان کے انداز سے ان کے کسٹم سے ان کے رسم ریتی رواج سے ایسا میسج گیا ایسا پرینام پریلکشت ہوا کہ جس سے پتا چلا کہ یہ سب کے ہیں سب ان کے ہیں ان کو کسی سے بیر نہیں ہے ان کو کسی سے راگ اور دویش نہیں ہے یہ کسی سے گھرنا نہیں کرتے میں آپ کو فارسی بھاشا کی کچھ پنگتیاں سناتا ہوں کہ صوفی اپنے کیندر کو جہاں صوفی بیٹھتا ہے صوفی کا جو آفس ہے صوفی کا جو کاریالے ہے اس کاریالے کو کیسے ایک صوفی بتاتا ہے کہ میرے کاریالے کا نیچر اور پرکرتی کیا ہے صوفی کہتے ہیں کہ این درگہِ ماں درگہِ نومیدی نیست یہ جو میری چوکھٹ ہے یہ جو میرا دروازہ ہے یہ عام بولچال کی بھاشا میں درگاہ ہے درگاہ دراصل فارسی بھاشا میں چوکھٹ کو کہتے ہیں این درگہِ ماں یہ جو میری چوکھٹ ہے یہ جو میرا کاریالے ہے یہ نیراشہ کا دروازہ نہیں ہے یہ آشہ کی چوکھٹ ہے یہ آشہ کی جھوپڑی ہے یہاں جو آ رہا ہے اسے یہ مان کر آنا چاہیے کہ یہاں آشہ ملتی ہے نیراشہ نہیں ملتی اس کے بعد صوفی کہتا ہے تو اگر صد بار توبہ شکستی بازا اس چنتہ میں مت نہ رہنا کہ تم نے بہت پاپ کیا ہے اور ابھی تک تم اپنے پاپ سے پراشت کی طرف نہیں آئے ہو تم پاپ سے نکلتے ہو باہر اور پھر پاپ کرنے لگتے ہو اس کو عربی بھاشا میں اسلامی ودیہ میں کہتے ہیں توبہ توبہ کے مطلب ہوتے ہیں اپنے اسطحان سے واپس پلٹنا جب ایک آدمی پاپ کرنے کے بعد پاپ سے گھرنا کرتے ہوئے واپس پلٹتا ہے اور پاپ کو چھوڑنے کا مند بناتا ہے قسم کھاتا ہے کریا کھاتا ہے کہ اب پاپ نہ کریں گے اس کو توبہ کہتے ہیں صوفی کہتا ہے تو اگر سد بار توبہ شکستی تم نے اگر سو بار بھی توبہ توڑ دی ہو تو کیا ہوا بازہ بازہ پھر آجا میرے پاس پھر آجا سو بار بھی توبہ توڑی ہے تو کیا ہوا ہم تجھے اپنانے کو تیار ہیں ہم تجھے گلے لگانے کو تیار ہیں ہم تجھے اپنی سنگت میں لینے کو تیار ہیں اگر سو بار بھی توبہ توڑی ہے تو کیا ہوا نراش مت ہو ہم تو آشا بانٹتے ہیں ہم سو بار توڑی ہوئی توبہ کے بعد بھی تجھ کو آشانویت کرتے ہیں کہ ایک بار پھر تو کوشش کر ہو سکتا ہے کہ تو پاپ سے پورے طور پر باہر نکل آئے یہ صوفیوں کا وہ میسج ہے جو ویراست بن کے پٹنا میں بیہار میں اور اس دیش میں نظر آتا ہے اور یہ پٹنا کی کچھی درگاہ ٹھیک اس کے بغل میں ایک درگاہ ہے پکی درگاہ ان دونوں کا انتر بھی آپ سمجھ رہے ہوگے اور صوفی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی جو دشائیں ہوتی ہیں یا دشائیں ہوتی ہیں وہ قانون بھی بتا دیتی ہیں یعنی قبر اگر کچھی رہے تو وہ بھی ٹھیک پکی رہے تو وہ بھی ٹھیک تو کچھی درگاہ آج تک کچھی ہے یہ صوفیوں کا طریقہ ہے کہ چونکہ ان کی درگاہ کچھی تھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کسی نے یہ چیشٹہ نہیں کی کوئی اس کو پکا کر دیں اور آج لگ بگ سات سو ساڑھے سات سو ورش بیتنے کے بعد بھی ان کی کچھی درگاہ کا ورطمان ہونا موجود ہونا آستہ کا کیندر ہونا شردہ کا کیندر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبریں پکی کرنے سے نہیں بچتی ہیں قبریں لوگوں کے بیچ سیوہ کرنے سے بچتی ہیں اور جو لوگوں کو پسند آتی ہیں وہی چیز محفوظ ہوتی ہے اس کے آگے پکی درگاہ ہے یہ بھی اسی کال کے صوفی ہیں اور ان کا نام ہے آدم صوفی اسی طرح جب ہم پٹنا میں کچھ اور جازہ لیتے ہیں تو پٹنا کی تاریخ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکبر کال میں کئی بڑے صوفی یہاں پٹنا میں موجود نظر آتے ہیں اکبر کال کے صوفیوں کا اگر ہم نام گنائے تو پیر دمڑیا جو اکبر اور جہانگیر اور شاہ جہان کال کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں شاہ ارزان یا شاہ ارزانی جو سلطان گنج کے پاس پتھر کی مسجد سے اور سلطان گنج سے دکشن کی اور ایک محلہ ہے جو محلہ درگاہ کہلاتا ہے کبھی کبھی آپ اگر گزرے ہو پٹنا سٹی میں تو ایک بلڈنگ کے نیچے سے روڈ گزرتی ہے شیر شاہ پت اس شیر شاہ پت سے جیسے ہی آپ ایک بلڈنگ کے نیچے آ جائے جیسے دلی میں کسی گیٹ کے نیچے سے آپ گزرتے ہیں دلی گیٹ اور اجمیری گیٹ وغیرہ وغیرہ اسی طرح کسی گیٹ اور بلڈنگ کے نیچے سے آپ گزریں تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہی وہ جگہ ہے جو شاہ ارزا کی ہے جو اکبر اور جہانگیر کال کے بہت وکھیات صوفی ہیں شاہ ارزا اسی طرح ایک محلہ پٹنا میں نن مہیاں ہے نن مہیاں اس نن مہیاں میں بھی یہ ایک خانقہ تھی جو اب موجود نہیں ہے اس کے بھگنا وشیش ہیں ڈیلاپٹیٹڈ استھیتی میں موجود ہیں وہ خانقہ بھی بہت پرانی تھی اور وہ بھاگل پور کے مولانا شہباز جو بھاگل پور ریلوے سٹیشن سے بلکل سٹی ہوئی درگاہ ہے مولانا شہباز کی جو بہت بڑے اسلامی کے سکولر اور شتاری سمپردائے کے شتاری سلسلے کے شتاری آرڈر کے صوفی ہیں ان کے داماد اور شش تھے شیخ ابو البرکات محمد فائز ان کی درگاہ اور ان کی خانقہ نن مہیاں میں تھی یہ سب درگاہیں اور خانقہیں اس پٹنا میں کیا کر رہی تھی اس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگی نام سننے کے ساتھ ساتھ جی کچھ جی ان کا نام پھر سے ذرا بتا دیا جائے سب جو بھاگل پور میں تھے مافی چاہتا ہے آنے بلکل مولانا شہباز مولانا شہباز جن کی درگاہ اور جن کی خانقہ آج بھی بھاگل پور ریلوے سٹیشن سے بلکل سٹی ہوئی بہت مشہور ہے مولانا درگاہ کہلاتی ہے مولانا شہباز کے داماد تھے ابو البرکات محمد فائز یہ جو نام میں گنا رہا ہوں انہی ناموں میں سے ایک درشتانت بھی سامنے رکھ دوں یہ جو شاہ ارزاں ہیں ان کی ان کا وقت تو ایسا تھا کہ یہ پیور فقیر تھے یعنی گھر نہ دوار نہ پریوار نہ کوئی جائداد ایک دم رمتہ جوگی بہتہ پانی اکڑدھت فقیر پوری زندگی صرف اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے بندوں کی سیوہ کرتے ہوئے جینا آپ کہیں گے اللہ کے لیے جینا تو سمجھ میں آگئے اللہ کے بندوں کے لیے کیا کرتے تھے ایک پراشین فارسی گرنٹ میں ایک بات ملتی ہے کہ شاہ ارزاں رات کے اندھیرے میں ایک کام کرتے تھے اب وہ کام یہ ہوتا تھا کہ جب سارا پٹنا سو جاتا شش بھی سو جاتے تو شاہ ارزاں کمرکس کے کھڑے ہوتے اور اپنے گھڑے میں پانی بھر کر تلاش کرتے کہ کس کا کس کا گھڑا خالی ہے سب کے گھڑے میں رات کے اندھیرے میں صبح ہونے سے پہلے پانی بھر دیتے مسجدوں کے حوز میں پانی بھر دیتے جہاں جانور پانی پیتے تھے سڑکوں کے کنارے حوز بنے ہوئے تھے مسافروں کے لیے کہ گزرنے والا مسافر پانی پی سکے اس حوز میں بھی رات کی تنہائی میں رات کی اکیلے پن میں شاہ ارزاں پانی بھر دیتے کونسا صوفی تھا کیسا وچار رکھتا تھا ششیوں کی ایک بھیڑ رکھتا تھا لیکن گروہ اپنے آپ کو اس کام میں لگاتا تھا کہ جب صبح اٹھنے کے بعد رات بھر کا سویا ہوا انسان پیاس محسوس کرے تو اس کو ایک بے نام آدمی کا بھرا ہوا پانی اس کی پیاس بجھا سکے یہی وہ صوفی وراثت ہے جس نے صوفیوں کو آج تک زندہ رکھا ہے ایک دوسری بات بھی کہ شاہ ارزاں کے بعد ان کی گدی کو سکسیٹ کرنے والے ان کے اترا دھکاری بننے والے ظاہر ہے کہ ان کا کوئی پریوار نہیں تھا تو کوئی پریوار کا صدس ان کا اترا دھکاری نہیں ہوتا تو ان کے ششوں میں جو فقیر تھے اسی میں سے ایک کو چنا جاتا تھا جو ان کا شش اترا دھکاری بنتا تھا آپ وشواس کریں کہ ان کے چوتھے اترا دھکاری ایسے آدمی بنے جن کا نام گرنٹ میں شاہ بسند ہے شاہ بسند یہ بسند کس بھاشا کا شبد ہے کس مریادہ کا ہے کس سسکرٹی کا ہے کس مٹی کا ہے یہ آپ خوب سمجھ رہے ہوگے بسند نام کا شش ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے بسند نام کا آدمی سنگت میں بیٹھ جانا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بسند نام کا ایک آدمی ایک مسلمان صوفی کا اترا دھکاری ہو رہا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ ان صوفیوں کو کسی بھاشا کسی سنسکرٹی سے کوئی راگ اور دویش نہیں تھا کسی طرح کا یہ اسپریشتہ برتنے کا کام کبھی نہیں کرتے تھے شاہ بسند بڑے چمتکاری اور بڑے صوفی ہوئے اور شاہ عرضان کے چوتھے سجادہ نشی ہوئے گدی نشی ہوئے آج بھی ان کی درگاہ آپ اگر چلے جائیں تو یہ بہت بڑے کیمپس میں پھیلا ہوا شاہ عرضان کی درگاہ کا کیمپس ہے اور اس میں ان کے ہر سجادہ نشی کا الگ الگ گمبد ہے ان کی الگ الگ پہچان ہے اس لئے کہ انہوں نے الگ الگ کان الگ الگ کال میں اپنی سیوہ اس بھومی کو اس مٹی کو دی ہے تو شاہ بسند کا مقبرہ الگ ہے اسی کیمپس میں اسی سیکوئنس میں تو آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ ان صوفیوں نے ساجی سنسکرٹی کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کو بڑھتا ہے اس کا ادھارن دیا ہے اسی پٹنا میں آپ کو ایک محلہ ملتا ہے میتن گھاٹ میتن گھاٹ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ میتن گھاٹ کیا چیز ہے جب آپ اس پر وچار کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میتن اپنام ہے اسلام تھا ملہ سید بدی الدین عالمگیری یعنی یہ شاہ جہاں سے اورنگزیب کال کے بیچ کے بہت بڑے اسکولر ہیں ایک ایڈمیشین ہیں یہ بہت بڑے گروور تھے ان کی مہتہ کو دیکھتے ہوئے اورنگزیب نے اپنے پوتے عظیم الشان کے لیے جس کے نام سے عظیم آباد ہوا اور جو گورنر ہوا یہاں کا بہار بنگال اور اریسا کا عظیم الشان اس کے لیے انہی کو گروہ بنایا تھا اتعلیق مقرر کیا تھا استاد بنایا تھا عظیم الشان کے یہ استاد تھے ملہ بدی الدین عالمگیری اور ان کا نک نے عرفی نام ان کا میتن تھا ملہ میتن آج ان کے نام سے میتن گھاٹ ہے بہت مشہور آج ان کی مسجد دیکھنے کے لائق ہے کہ مغل آرکیٹیکچر کا مغل اسطح پت کلا کا انوٹھا ادھارن ہے ملہ میتن کی مسجد ملہ میتن کی خانقہ یہیں ایک صوفی اور لیٹے ہوئے ہیں جو سترہویں شتابدی کے انت سترہویں شتابدی کے انت اور اٹھارویں شتابدی کے صوفی ہیں مخدوم منعم پاک مخدوم منعم یہ اتنے بڑے صوفی ہیں کہ ان کا جن تو آج کے مغیر ڈسٹک شاخپورہ ڈسٹک کے پاس پچنا گرام میں ہوا تھا تعلیم بہار میں پائی پھر اور تعلیم لینے کے لیے دہلی گئے اور دہلی میں تعلیم پاتے رہے کچھ گروہوں سے فائدہ اٹھایا صوفیوں سے فائدہ اٹھایا اور پھر پٹنا وہ آئے اور پٹنا میں ملہ میتن کی مسجد کے پرانگن میں اپنا کاریالے استحاپت کیا کاریالے سے مراد یہ ہے کہ صوفی وعد پھیلانے کے لیے یہیں اپنا کام شروع کیا یہ مخدوم منعم پاتباز بہت بڑے اسکولر تھے اکیڈمیشین تھے عربی فارسی اور ہندی تینوں زبانوں پر ایک طرح کا پرکاشتہ رکھتے تھے بہت بڑے بڑے لوگ آپ کے شش بنے میں ایک درشتانت آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے صوفیوں کی ساجی وراثت کو سمجھنے میں بڑی سہائتہ ملے گی سترہویں شتابدی انت کی اور بڑھ رہی تھی یہ لگ بگ سترہ سو ساٹھ سے ستر کے بیچ کی بات ہے سترہ سو ساٹھ سے سترہ سو سا ستر ایسوی کے مد ایک روز مخدوم منعم پاتباز اسی پٹنا سٹی کے میتن گھاٹ میں ملہ میتن کے پرانگن میں بیٹھے تھے شش جمع تھے پروچن چل رہا تھا کہ ایک ہندو جوگی آ گیا بوڑھا تھا چہرے پہ جھورییاں تھی اس کی وردہ وستہ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی وہ آیا اور قریب ہوا نکٹ ہوا اس نے اپنے طور پر ان حضرت کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا میں بھی اپنی ایک آشہ لے کر آیا بڑا نراش آیا تھکا ہوا آیا میری عمر ستر ورش سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک میں پور نہ ہو سکا پیاسا ہی ہوں حضرت تو کچھ نہ بولے لیکن وہ اپنی ویعتہ سناتا گیا کہنے لگا میں کرشن بھکت ہوں کانہ کا دیوانہ ہوں کانہ کے لیے جیتا ہوں پورا دیش میں نے گھوم ڈالا گلی گلی کچا کچا گھوما کہا نہیں گیا مجھے تلاش تھی یا تو کانہ مل جائے یا کانہ کا درشن کرانے والا مل جائے کوئی تو ایسا ہو جو اس دیوانے کو اس چاہنے والے کو کانہ سے ملا دے کانہ کا درشن کرا دے میں کیا بتاؤں میں نراش ہو گیا مجھے کوئی بھی کانہ کا درشن نہ کرا سکا آپ کا نام بہت سنا ہے آپ کے ششوں کو دیکھ کر ہم کو لگا کہ آپ کے جیسا گھروور ابھی کوئی نہیں ہے مجھے آشا ہے کہ آپ مجھے نراش نہ کریں گے حضرت نے جب اس کا پرشن سنا تو ذرا مسکر آئے اور اپنی نگاہ اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا اس نے بھی گھرو سے اپنی آنکھیں ملائیں جن لوگوں نے آنکھ سے اس گھٹنا کو دیکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک عجیب درش دیکھا کہ یہ جوگی جیسے ہی آنکھ چار ہوئی کچھ چھن بیٹے ہوں گے کہ یک بیک ناشنے لگا بہلا تیز ناچا خوب ناچا ناچتا چلا گیا ناچتا چلا گیا ایسا ناچا جس کو نظیر نے کہا ہے بن سرطال پکھاوج ناچے ہیں وہ ناچتا چلا گیا ناچتے ناچتے بے ہوش ہو کے گر پڑا جب وہ گر گیا تو سارے شش دوڑے پانی چھیٹا گیا اٹھایا گیا کچھ دیر میں جب وہ بات کرنے کے لائق ہوا تو اسے پوچھا گیا کہ کیا بات ہوئی کیا ہوا تم ناچتے ناچتے برچت ہو کے گر پڑے اس نے کہا گرو کہاں ہے گرو کہاں ہے گرو کے پاس مجھ کو لے چلو اسے جب گرو کے پاس لائے گیا مخدوم منعم پاک کے پاس جب لائے گیا تو اس نے کہا دھن ہو مہراج پہلی بار ستر ورش کا یہ نراش اپنے کانہ کا ساکچات درشن کر سکا آپ کی کرپا سے میں نے دیکھا کہ میں ورندہ ون میں پہنچ گیا ہوں اور ورندہ ون کا پورا ماحول پورا واتاورن مست ہے پتہ پتہ مست ہے بوٹا بوٹا مست ہے میں آگے بڑھا تو سامنے ساکچات کرشن کھڑے تھے کرشن کے ہاتھ میں باسوری تھی باسوری بجا رہے تھے اور ان کی باسوری کی مدھورتہ سے پورا ورندہ ون مدھور اور اسی مدھورتہ میں کھویا ہوا تھا منتر مگد تھا اور ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کی باسوری سے جو دھن نکل رہی تھی جو آواز نکل رہی تھی وہ آواز وہی تھی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق وہی ایک جو سب کو رچنے والا ہے سب کو بنانے والا ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے وہی ایک جس نے پہاڑ بنائے ہیں ندی بنائے ہیں سمدر بنائے ہیں آدمی بنائے ہیں کالا بنایا ہے گورا بنایا ہے بھارت بنایا ہے ایشیا بنایا ہے چین بنایا ہے سب اسی کا رچہ ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اترکت کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سب مل بندگی کریں میں بھی اس ماحول میں کھو گیا اور مجھے احساس ہی نہیں رہا چونکہ پورا ورندہ ون مست تھا تو میں بھی مست ہو گئے مخدوم نے کہا جا تیری آشا پوری ہو گئی خوش ہے اس نے کہا خوش ہو کوئی آدیش تو مخدوم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میں تو نانک شاہی جوگی ہوں نانک شاہی جوگی اور میرا نام گربخش ہے گربخش کہا کہاں کا رہنے والا کہنے لگا رجولی کا رہنے والا رجولی نوادہ کے آگے آپ جو چاہیے نام رکھ دیئے مخدوم نے کہا گرو کا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ پرم ست سے ملا دے تو تو گربخش تھا اب تو خدا بخش ہو گیا تیرا نام خدا بخش جا آج بھی اس گربخش کا جو خدا بخش ہو کے گیا رجولی میں درگاہ موجود ہے اور اس کی درگاہ پر وہ کالا چھڑا اسی طرح رکھا ہے جو اس کے اس یوگ کی پہچان ہے جس سے وہ گزرا تھا یہ وراثت ہے جو صوفیوں نے دی صوفیوں نے بھاشا کی وراثت بھی دی یہ سب تو پریکٹس تھی پریکٹس کے ساتھ بھاشا کی وراثت بھی دی پرانا پٹنا ڈسٹرک جو بیہار شریف کہلاتا ہے اس بیہار شریف میں جب ہم مخدوم شرف الدین یحیاء منیری کی بات کرتے ہیں تو ہم تیرویں اور چودہویں شتابدی میں چلے جاتے ہیں اور تب کی بھاشا ہم دیکھتے ہیں کہ مخدوم صاحب کے سامنے جب کسی نے کہا کہ باٹ بھلی پرساکری باٹ بھلی پرساکری بات میں بات کرتے ہوئے باٹ بھلی پرساکری یہ بیہار میں پراشینتم ہندی اور اردو کا وہ ادھارن ہے جو مخدوم صاحب کے سامنے کہا جا رہا باٹ بھلی پرساکری مخدوم صاحب نے اتر دیتے ہوئے کہا دیش بھلا پردور دیش بھلا پردور یہ پراشینتم ادھارن ہے اردو اور ہندی کا جو مخدوم صاحب کی زبان سے نکل رہا ہے اور جس سے پتا چل رہا ہے کہ ان کی بھاشا میں صد بھی تھا تکرام کاری دیش بہت یہاں جو نزد ب وہ ب ب خ